اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ کو ملتے رہیں چودری خان محمد ورک عرف خانو ورک چودری نظیر ورک کے بیٹے تھے اور یہ خیر پور ملیان زلہ شیخوپورا کے رہنے والے تھے چودری خان محمد ورک عرف خانو ورک کے والد کی طرف سے دشمنیاں پاکستان بننے سے پہلے سے چل رہی تھی ان کے خاندان کا جس کے ساتھ بھی تعلق رہا اس کی دشمنیاں انہوں نے اپنے سر لے کر نبھا دیں خانو ورک کے والد چودری نظیر ورک پانچ بھائی تھے اور ان کا سو اکڑ زرائی رکبہ تھا ان پانچ بھائیوں میں سے تین قتل ہوئے تھے جبکہ دو بھائیوں کی تبعی وفات ہوئی تھی چودری نظر ورک پر سو سے زائد مختلف نوعیت کے مقدمات تھے چودری نظر ورک کے آگے چار بیٹے تھے جن میں سے ایک چودری خان محمد ورک عرف خانو ورک تھے ان چاروں بھائیوں میں سے تین قتل ہوئے تھے جبکہ ایک بھائی ہنیف ورک نے گریلونہ چاکی پر خود کو گولی مار کر خودکشی کر لی تھی خانو ورک پر مختلف نوعیت کے پینسٹھ سے زائد مقدمات درج تھے جن میں قتل اقدام قتل پولیس مقابلے اور جگہ ٹیکس وغیرہ کے مقدمات تھے جب چودری خان محمد ورک عرف خانو ورک کی عمر اٹھارہ سال تھی اس وقت پرچون کی دکان پر کھڑے ارائین گروپ کے ساتھ باتوں باتوں میں خانو ورک کا جگڑا ہو گیا خانو ورک کا چھوٹا بھائی جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا اچانک غائب ہو گیا اور اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا اور خانو ورک کے چچا چودری بشیر ورک عرف بشیرو ورک کو دشمنوں نے قتل کر دیا جس قتل کا پتہ نہیں چل سکا ارائین گروپ کے ان لڑکوں نے خانو ورک کو جھگڑتے ہوئے تانہ دیا کہ جس طرح تیرے بھائی اور چچا کا پتہ نہیں چلا تیرا بھی اسی طرح پتہ نہیں چلنا کہ کہاں غائب ہو گیا ہے اس تانے کے جواب میں خانو ورک نے کہا کل فجر کی نماز تک اگر تمہارے باپ کا پتہ نہ چلا تو سمجھ لینا کہ خانو ورک نے اپنے بھائی اور چچا کا پتہ لگا لیا ہے اور اس طرح اگلے دن فجر کے وقت خانو ورک نے ان کے باپ کو قتل کر دیا اور اس قتل کا پرچہ خانو ورک پر درج ہوا اور وہ اشتیاری ہو گیا خانو ورک کچھ عرصہ اشتیاری رہا اور پھر گرفتار ہو گیا کیس چلتا رہا اور پھر اس قتل کے جرم میں خانو ورک کو سزائے موت کا حکم ہوا خانو ورک نے تقریباً بارہ سال جیل کٹی اور تقریباً تمام پنجاب کی جیلوں میں رہا جہاں اس کی جیلروں اور مختلف گروپوں سے کافی جھگڑے ہوئے جب بین زیر بھٹو پہلی بار سن نائنٹین ایٹی ایٹ میں وزیر آزم بنی تو خانو ورک کی سزائے موت خارج ہو گئی اور خانو ورک جیل سے رہا ہو کر گھر آ گیا اور اپنی نیجی زندگی میں مغن ہو گیا دو سال بعد خانو ورک کے گھر بیٹا پیدا ہوا جس کا نام چودری حسنین خان محمد ورک ہے غالباً سن نائنٹین نائنٹی میں ایک شخص نے خانو ورک کی غیرت للکارنے والے خطوط لکھنا شروع کر دیئے خانو ورک نے اسے بہت سمجھایا کہ باز آ جاؤ مگر وہ شخص باز نہ آیا تو خانو ورک نے اس شخص کو جس کے نام سے خط آتے تھے اسے قتل کر دیا لیکن وہ بندہ کوئی اور نکلا غلط فہمی میں کوئی اور آدمی خانو ورک کے ہاتھوں قتل ہو گیا جس پر خانو نے اس کے گھر والوں سے معافی مانگی اور جب تک خانو ورک زندہ رہا اس شخص کے بچوں کو خرچہ دیتا رہا اس وقوعے کے دو ماہ بعد خانو ورک اور بشارت ورک جو ایک ہی گاؤں کا رہنے والا تھا ان دونوں نے ساتھ والے گاؤں جا کر کسی ڈوگر کے گھر فائرنگ کر دی اور ایک آدمی اور عورت کو قتل کر دیا خانو ورک ایک مرتبہ پھر اشتیاری قرار دے دیا گیا خانو ورک اب تک چار افراد کو قتل کر چکا تھا جس سے پورے علاقے میں خانو ورک کی دہشت اور خوف تاری ہو چکا تھا خانو ورک نے سرمایہ داروں وڈیروں اور جاگیر داروں سے جگہ ٹیکس وصول کرنا شروع کر دیا اس کے بعد خانو ورک نے خیر پور ملیاں کے گرد تقریباً چالیس دھیاتوں میں اعلان کروا دیا جو کوئی نشہ بیچے گا کسی غریب پیسات ظلم کرے گا اور جو نماز کے وقت نماز نہیں پڑے گا جو کسی کی عزت پامال کرنے کی کوشش کرے گا اور جو کسی غریب کا حق کھانے کی کوشش کرے گا تو اس کا انجام صرف موت ہوگا خانو ورک نے چالیس دھیاتوں میں اسلامی قوانین نافذ کر دیئے تھے خانو ورک کا اس بارے میں کہنا تھا کہ نماز کے وقت دکان کھلی رہے اور نماز ادا کی جائے اگر اس دوران دکان کھلی چھوڑ کر نماز پڑھنے جانے والوں کا کسی قسم کا نقصان ہوا تو خانو ورک اس کا ذمہ دار ہوگا اور وہ نقصان اپنی جیب سے پورا کرے گا جس منشیات فروش نے خانو ورک کی بات نہیں مانی خانو ورک نے اسے قتل کر دیا جس میں آٹھ منشیات فروش شامل تھے خانو ورک نے کھوڑی گوجرہ کے رہائشی چودری شبیر گجر المروف شبر گجر کے ساتھ مل کر شیخ پورا مرید کے روڑ پر ٹیوٹا ہائیس کا اڈا چلایا جو کچھ عرصے بعد الگ ہو گیا جس کے بعد خانو ورک نے وہ اڈا چٹھا گروپ کے ساتھ مل کر چلایا اور کچھ عرصے بعد خانو ورک کی چٹھا گروپ کے ساتھ مخالفت بھان گئی جس کی وجہ خانو ورک کی دوسری شادی تھی خانو ورک کے دوسرے سسرالیوں کی وجہ سے خانو ورک اور چٹھا گروپ کی دشمنی ہوئی کیونکہ وہ ایک ہی گاؤں سے تھے علاقے کے ایک اور طاقتور اور اسرو اسوخ والے بندے نے لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ خانو ورک میرے لئے کچھ نہیں ہے اس سے ڈرنے اور اس کی باتیں ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب یہ بات خانو ورک تک پہنچی تو خانو ورک نے اسے پیغام بھیجا کہ اگر آج شام تک میں نے تمہیں قتل کر دیا تو میں تیرا باپ دونوں میں چیلنج ہونے کے بعد خانو ورک نے اسے شام سے پہلے ہی قتل کر دیا ان پے در پے قتلوں اور جگہ ٹیکس کی وارداتوں نے پولیس کو چکرا کر رکھ دیا تھا جس کے بعد خانو ورک پر پانچ لاکھ کا انعام مقرر کر دیا گیا جو کہ نائنٹیز کی دہائی میں بہت بڑی رقم تھی پولیس نے بھی اپنی کاروائیاں خانو ورک کو زندہ یا مردہ پکڑنے کے لیے تیز کر دیں خانو ورک کے گاؤں کے رہنے والے چھے افراد جن کا تلوخ خانو ورک سے بہت زیادہ تھا انہوں نے اس ٹائم کے ایس ایس پی سرمد سعید اور خانو ورک کے دشمنوں کے ساتھ مل کر خانو ورک کے دس لاکھ روپے لے کر مروانے کی بات کر لی کیونکہ خانو ورک نے ان کی الیکشن میں مخالفت کی تھی لیکن اس بات کا خانو ورک کو علم ہو گیا اور انہی دنوں میں خانو ورک کی والدہ کا انتقال ہو گیا تو ان چھے لوگوں نے خانو ورک کی والدہ کے جنازے میں پولیس کی ریٹ کروائی مگر خانو ورک بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو گیا اس کے بعد خانو ورک نے ان چھے لوگوں کو گھروں سے نکال کر اکٹھے قتل کر دیا اس طرح خانو ورک نے ستارہ لوگوں کو قتل کر دیا ایک قاتلانہ حملے میں خانو ورک بھی زخمی ہوا تھا اور تقریباً دو ماہ زیرے علاج بھی رہا سن دوہزار ایک میں خانو ورک کی ایس ایس پی سرمت سعید کے ساتھ فون پر تلخ کلامی ہوئی اور دونوں نے ایک دوسرے کو للکارا اس وقت نازم کے الیکشن ہو رہے تھے خانو ورک اور بشارت ورک اپنے گاؤں کے ساتھ والے گاؤں میں ایک عورت جس کو خانو ورک نے بہن بنا رکھا تھا اس کی تین بیٹیوں کی شادیاں خانو ورک نے اپنی جیب سے کروائیں تھی اس عورت نے ان کو کھانے میں نشہ آور چیز ملا کر کھلا دی جس سے خانو ورک اور بشارت ورک بے ہوش ہو گئے اٹھارہ جون سن دوہزار ایک کے روز پولیس نے ان دونوں کو بے ہوشی کی حالت میں گولیاں مار کر حلاق کر دیا موسیقی موسیقی